السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے آج میرا پلان دوستوں کے ساتھ مدینہ پاک جانے کا ہے تو میں انشاءاللہ مدینہ پاک جا کے جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ سب زیارتوں کی ویڈیوز شوٹ کر کے پھر ان کی ڈیٹیلز جوہنا آنے والی ویڈیوز میں میں بتاؤں گا اور ان کے جو لوکیشنز ہیں وہ بھی میں ڈسکرپشنز میں سے ہم ساتھ پاک سیئر کرتا ہوں گا تو آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھوں گا تو دوستو سب سے پہلے میں نے جوہنا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ پلان تھا ان کو پکیا اور اس کے بعد ہم مدینہ پاک کی طرف جا رہے تھے تو کھانا ہم سب لوگوں نے نہیں کھایا ہوتا اس لیے ہم رستے میں تھوول کے پاس ایک جوہنا تھوول میں ہی آتا ہے وہ رسٹورنٹ ہیں تو وہ میں کسی نے بتایا ہوا تھا کہ وہاں جا کے ہم نے کھانا کھانا تو ہم لوگ وہاں چلے گئے کھانا کھانے تو وہاں پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں اس کی خاصیت جی ہاں دوستو تو اجوار رسٹورنٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو اسی وقت تازہ تازہ کھانا بنا کے دیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب نکلنے کا پلین کریں تو آپ ان کا نمبر جوہنا میں آہ ان کا کارڈ جو ہے وہ منشن کر دوں گا یا ان کے لوکیشن وہ نمبر وغیرہ میں شیئر کر دوں گا تو آپ ان سے رابطہ کر کے پہلے آرڈر پر بنوا سکتے ہیں تاکہ آپ جب لوگ پہنچ جائیں تو جدہ سے جب نکلیں تو وہاں پہنچتے ہوئے وہ آپ کا کھانا پہلے سے تیار ہو چکا ہوگا تو آپ بیٹھ کے اپنا کھانا آسانے سے کھا سکتے ہیں یہ بہت بہترین تیز تھا اس کا کھانا ہم نے کھایا اس لئے میں اس چیز کو ریکمنٹ کر رہا ہوں اور میں الگ پہ ویڈیو کو شامل کیا ہے میں نے اس کو تو پلیٹ آپ لوگ جب کبھی آنا ہوا آپ لوگ یہاں پہ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ان کا کھانا جو دوستو ہم مدینہ پاک کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں جیسے ہی مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں تو دل کو جو ایک سکون ملتا ہے نا وہ لفظوں میں بھیان نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لئے میں آپ سب لوگوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اللہ پاک مدینہ پاک کی جو انا حاضر نصیب فرمائے تو تب آپ کو یہ میری ابھی کی قیفیت سمجھائے گی یا نبی چشن کرم فرمائے 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 اے حسن کے لئے نانا اے حسن کے لئے نانا الحمدللہ 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 سمع الحمدللہ مسجد نبی میں داخل ہو چکے ہیں یہ مسجد نبی کا بیرونی منظر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے ملزور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نورِ خدا آکھوں میں سما جانا جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا مسجد نبی کا بیرونی منظر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ملزور دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا تیری دہلیز پہ مجرم کو اما ملتی ہے اے آشیوں کے لیے دروازیں کھولے جاتے دوستو میرا جو سلام پیش کرنے کا وقت ساڑھے گیارہ سے بارہ تک تو چلیے سلام پیش کرنے کے لیے مل کر اندر جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی سلام پیش کر لیجئے دوستو باب السلام سے داخل ہوتے ہی رائٹ سائٹ پہ ہی آپ کو ایک کمرہ نظر آئے گا جو کہ سیدہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک تھا چھپائے چہرہ بھوے گل اس لیے پھرتی گئے چھپائے 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 سسرکار دو عالم نے سبارے ہونگے بھوے گل اس لینوں نے سبارے ہونگے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز گی ساتھ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز گی ساتھ سر برا ہم تو فقط تیرے سہارے سبحان اللہ ہو کے دوستو اللہ بھاک میری اور آپ کی آزری کو قبول فرمائے آمین اور ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں جہاں میں آپ کو مدینہ بھاک کی مزید دیارات کر رہوں گا اور ان کی لوگیشن ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ